آخری پیغمبر سیریز کا پاجوہ اپیسوڈ بیش خدمت ہے اس اپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مدینہ میں کس طرح گزری مدینہ کا پورا واتاورن ہی دوسرا تھا یہاں کے لوگوں نے کھولے دل سے آپ کا اور مکہ سے آنے والے آپ کے ساتھیوں کا سواگت کیا مدینہ کے مسلمانوں نے مکہ سے آنے والے بھائیوں کو اپنے گھروں میں جگہ دی اپنے مال میں سے انہیں حصہ دیا اور اپنے ویعپار میں انہیں شریک کر لیا اب ایک بڑی تعداد نے اسلام سویکار کر لیا تھا اور یہ سب لوگ مل کر اسلام کی پرچار اور اسلامی سماج کو مضبوط بنانے میں لگ گئے مدینہ پہنچ کر آپ نے ایک مسجد بنوائی یہ مسجد کیول نماز پڑھنے کے جگہ نہ تھی بلکہ مدینہ میں استحفت ہونے والے اسلامی راجع کا کاریالے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہیں بیٹھ کر لوگوں کو دھرن کی باتیں بھی بتاتے آدیش بھی دیتے اور راجع کے راجنیتک ماملوں کا نمٹارہ بھی کرتے یہاں یہودی بھی آباد تھے آپ نے ان سے سمجھوتا کیا تاکہ مکہ والوں کو ان سے مدد لینے کا افسر کم کیا جا سکے ادھر مدینہ میں ایک اسلامی سماج مضبوط ہو رہا تھا ادھر مکہ کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفلتہ پر آپے سے باہر ہوئے جا رہے تھے یہاں تک کی ایک افسر آیا جب مکہ کے لوگ پوری شکتی کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھے تاکہ یہ شکتی کو بل پور وقت سماپت کر دیا جائے ایک ہزار کی فوج لے کر مکہ کے لوگ مدینہ کی سیما پر تھے مسلمانوں کے پاس ابھی سینک شکتی نہ تھی مگر اپنی رکشہ کرنے کے سوا اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا مٹھی پر لوگوں کو لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدر نامہ کے ستھان پر نکل گئے ان کی کل سنکھیہ 313 تھی مکہ کے لوگ وجہی کے لیے آئے تھے یدھ چھیڑ دیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے جم کر مقابلہ کیا اور تین گناہ بڑی سینہ کو پراجد کیا شطرو کے ستر ویقتی بھی مارے گئے اور لگ بگ اتنے ہی پکڑے گئے جبکہ اس اور سے چودہ لوگ شہید ہوئے یہ یدھ مسلمانوں نے ایمان، وشواس، ایکتہ، انساشن، چریتر بل سے جیتا اور مکہ والوں کے ارادے سفل نہ ہو سکے کچھ دنوں بعد مکہ کے لوگوں نے ادھک سینک بلکسانت مدینہ پر پھر حملہ کیا شہر کے باہر اہد نامک پہاڑ پر پھر سید ہوا اس بار مدینہ کے لوگوں کو ادھک خانی اٹھانی پڑی مگر مدینہ کا اسلامی راج باقی رہا اور مکہ والوں کو واپس لوٹنا پڑا یہ بات اوپر آ چکی ہے کہ لڑنا بھیڑنا عربوں کی عادت سی بن گئی تھی جب شطرتہ پر اتر آتے تو بڑی کٹھورتہ اور آمانویتہ کا پردرشن کرتے ہیں بربرتہ کی سیمہ پار کر جانا ان کے لیے ذرا کٹھن نہیں تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر کٹھورتہ کی جگہ کرونا پیدا کی اور اسے یودھ کے میدان تک لے آئے مانتہ کا پارٹ پڑھایا اور اس کا پردرشن بھی یودھ کے میدان میں کیا کڑے آدیش دیئے کہ لاشوں کا آدھر کیا جائے اس کے انگ بھنگ نہ کیے جائیں بچوں مہلاؤں اور بڑوں کی جان نہ لی جائے خجوروں اور پھل والے پیڑوں کو نہ کٹا جائے پسل کو برباد نہ کیا جائے وشوات گھات نہ کیا جائے سندیوں کا انادر نہ کیا جائے یودھ کے مال اور یودھ کے قیدیوں کے وشے میں بھی مانویے طریقے سکھائے یودھ کے سکھائے گئے طریقے ویعبھار میں ہی آئے آپ کے ساتھیوں اسلامی سینہ نے ان کا پورا پورا پالن کیا اس یوگ میں ایسی کوئی آچار سہیتہ تو نہیں تھی آج ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ایک بار یودھ آرم ہو جائے تو پھر کوئی کسی آچار سہیتہ کا پالن کرنے کو تیار نہیں ہوتا یہ تھی مختصر زندگی آپ کی جو آپ نے مدینہ میں بٹائی اب کل ہم جانیں گے کہ کس طرح سے مکہ چھوڑے ہوئے آپ کو کئی وقت گزر چکا ہے اور ویجے کی طرف آپ کے سے اگرے سر ہوتے ہیں تب تک کے لیے دھنیواد تک کے لیے دھنیواد